بات پر ان کی امت پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے اس کی اوپر تو ہم بات کرتے ہی کرتے ہیں لیکن زیادہ ضروری اس ٹائم بات کرنی اس ملک کی ہے جہاں پر پاکستان کی تمام اشرافیاں لوٹ کے مال لے کے جاتی ہیں بچے بھی وہیں پڑھاتی ہیں چھیک آئے تو علاج بھی وہیں سے کرواتی ہیں وہیں پر ان کے گھر وہیں پر ان کی جائدہ دیں وہیں پر ان کا لینا دینا ہمارے جیسا اگر کسی گاؤں سے نکل کے پڑ پڑھا کے وہاں پہنچ جائے اور وہاں سارا کچھ کما کے یہاں لے آئے تو ہمیں یہ دوری شہریت والا کہتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس شہریت نہیں ہے کسی اور ملک کی نہ پاسپورٹ ہے نہ شہریت ہے ہمیں یہ دوری شہریت کہتے ہیں اور خود یہ وہاں بیٹھے ہیں اس لیے اس ملک کی مجھے بات کرنا سب سے ضروری ہے اس وقت وہ کیوں ضروری ہے بات کرنا یہ ضروری ہے کہ جب سے میری باجی مریم وہاں گئی ہے اس ملک کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو یہاں ہوا ہے اب وہاں کیا ہو رہا ہے سنتے جائیے گا وزیر اعظم کی اور فنانس منسٹر کی آپس میں لڑائی ہو گئی جی بھائی اوپر کر لیں وزیر اعظم کی اور فنانس منسٹر کی آپس میں لڑائی ہو گئی وہاں پر جو ڈیفرنٹ ان کے وزراء اور دوسرے ہیں وہ اسطیفے دے رہے ہیں جو پارٹی اس ٹائم حکومت میں ہے وہ وزیر اعظم سے اسطیفہ مانگری ہے برطانوی وزیر اعظم سے جو سرمایہ کار ہیں پورے ملک کے وہ کہتے ہیں معیشہ ڈوب گئی عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چولے میں گیس نہیں ملنی سردیوں میں ہمارے چولے میں جلنے کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہے کیونکہ وہاں سردی بڑی پڑتی ہے گھروں کو گرم کرنے کے لیے گیس کا انتظام نہیں ہے گیس کی قیمتیں اسمان پر پہنچ گئی مطلب کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے ساڑھی تیرانی جتھے جان دیئے اوٹھے اے ہو جہی کرم لے کے جان دیئے ساڑھی سونی پیان اوٹھے گئی ہے ماشاءاللہ جو برکات ہے ایتھے چھٹیاں سنے لانے اوہ برطانیہ تے پاہ دیتیاں اب آپ خود ان کی نحوست کا عالم دیکھیں کہ برطانیہ جو کہ ایسا راج تھا جس کی راج دہانی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس ملک کے پاسے اور چونے پانگے رکھ دیئے انہوں نے ان کے پلے کچھ نہیں راج وہ ایک دوسرے سے چھترو چھتری ہوئے ہوئے ہیں ایکانومی شیمبلز میں ہے پتہ نہیں یہ وزیراعظم ٹک سکے گی کہ نہیں پتہ نہیں ریزائن کرے گی وہاں پر کیا معاملات چل رہے ہیں لیکن آپ تمام لوگ کیونکہ صحافی کھڑے ہیں اور وکلا پڑی لکھی ساری کمیونٹی کھڑی ہے آپ آج سے دو ہفتے پہلے کی نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں برطانیہ میں برکل شاندہ وہی نتائج وہاں دیئے ہیں جو پاکستان میں دیتے تھے تو ایک تو دعا اٹھا کے میری اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ برطانیہ والوں برطانیہ پہ خاص رحم کریں کیونکہ ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تو آپ برطانیہ کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی 20-25 ایم این ای ایم پی ای نہ بک جائیں وہاں پہ بھی لوٹا کریسی نہ شروع ہو جائے اور برطانیہ والے سوچیں کہ یہ ہم نے کن کو پناہ دے بیٹھیں دوسری طرف باجی نے کل کوئی پاکستانی 20-25 لاکھ روپے کا عرفے عام میں بتا رہا ہوں فر والا کوٹ پہنا ہوا تھا اور ساتھ بابو جی بھی کھڑے تھے بڑے دونوں نے انہوں نے شاید ایلوی کا سکاف پہنا ہوا تھا تو ہمارے دونوں لیڈران جو ہیں ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں اس لیے اب وہ کپڑے بیچ رہے ہیں جو پہنے ہوئے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نے کیونکہ سب کچھ برطانیہ میں لے گئے ہوئے ہیں سیاست تو اب آپ کی یہاں رہی نہیں جو آپ نے عوام کے ساتھ کیا ہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ وہاں موڈلنگ ہی شروع کر دیں میں یہ کسی برے تناظر میں نہیں کہہ رہا میں نے پہلے کہا وہ بہن ہے ہماری موڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میاں صاحب نے وہ ایلوی کا پہنا ہوا ہے وہاں سے آپ کے کیے ہوئے کرتوتوں پہ آپ سے جواب سننا چاہتی ہے وہ آپ کو لوی بٹون کے سکاف پہن کے کھڑے ہوتے وہاں نہیں دیکھنا چاہتی دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے ایک طرف اکیلا عمران خان اور اس کی پبلک اور اوپر اللہ کی ذات اور دوسری طرف یہ تیرہ جماعتیں اور ان کو میسر تمام طاقت ایک طرف کھڑی ہے اور اس کے باوجود جو زمنی الیکشن کے اندر جو ہوا ہے ہلکے ان کی پسند کے میدان ان کی پسند کا امیدوار ان کی پسند کے وقت اور دن ان کی پسند کا اور آگے اکیلا خان لیکن کیونکہ جب کوئی قوم کوئی انسان طاقتور نہیں ہوتا طاقتور اللہ کی ذات ہے اس کے بعد طاقتور ہوتا ہے جمہور عوام مثلا میں یہاں کھڑا ہوں نا مجھے لگ رہا میری جان ہے میں ایک بات غلط کروں یہ آپ سب لوگوں کی آواز اتنی زور سے اٹھے گی کہ مجھے جتنا مرضی زوم ہے میری آواز پہ وہ دب جائے گی اب سب کی آواز میں تو جان ایک ہی آواز میں ہوتی ہے وہ جمہور میں ہوتی تو جو جمہور کی طاقت ہے وہ عمران خان کے ساتھ آ کھڑی ہوئے اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وائٹ واش کیا عمران خان میں ایک سیٹ یہاں پر عمران خان لڑ رہے تھے کراچی میں وہ آپ کے سامنے ٹھپا مافیا نے کیا کیا ہے وہاں فیئر الیکشن کروائیں ریزلٹ وہی ہوگا فیصلہ باد جو رانہ سناولہ کا اپنا گھر تھا یہ تو بڑی ڈینگیں مارتے ہیں میں نے یہ کر دینا ہے میں نے وہ کر دینا ہے تو آپ نے تو کر دینا ہے ہم نے تو کر دیا آپ کے ساتھ آپ جب کر دیں گے تب دیکھیں گے آپ کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ تو دیکھ لیں آپ کی رانہ صاحب موچ آپ 30 منٹ پیچھے ہو چکی ہے تو آپ اپنی موچھوں کو برابر کریں واپس آپ اپنے وارڈ سے ہار گئے آبت شیر علی اپنے وارڈ سے اپنی گھر کے پولنگ سٹیشن سے ہار گئے آپ کے وہاں جو مقامی ایم پی اے تھے وہ اپنے پولنگ سٹیشن گھر سے ہار گئے میں نے لگ دا ہے کہ ساڑی پہن ہے رانہ سناولہ صاحب دی بیگم صاحب آ وہ میری باجی نے بھی انہوں ووٹ نہیں دیتا کیونکہ وہ بڑی سیانی باجی ہے اس لیے رانہ صاحب آپ بجائے سستی قسم کی بڑھکیں مارنے کی اور سستی قسم کی دھمکیاں دینے کی آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ قوم سے معافی مانگیں یہ جو جرم آپ نے کیا پچھون روپے کا آٹا جو مہنگا تھا اس کو آپ نے ایک سو پچیس روپے پر کر کے سستہ کر دیا چھے فیصد گروت پہ جو ملک ڈوب رہا تھا اس کو آج آپ نے پورے ایشیا میں سری لنکا کے بعد بہترین مائنس گروت میں لے جا کے آپ دو سے بھی نیچے ہم ہیں گروت میں وہ ٹھیک تھا ڈالر جو ایک سو چھتر روپے پہ روپے کے ساتھ اس کا کمپیریزن بہت برا تھا وہ آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دو سو پہ ہونا چاہیے لیکن بک آج بھی مارکیٹ میں دو سو پینتیس دو سو باتیس پہ رہا ہے اور دو سو پچاس تک گیا ہے یہ تو یہ کس نے پیسہ بنایا سارا میں بار بار پوچھ رہا ہوں اور دوسری ہماری ایک باجی ہے تانیاتی باجی تانیاتی پیشے دنوں آپ نے ایک ویڈیو کلپ سنا ہوگا وہ ضرب آنکھیں نکال سکتی ہیں انگلی نکال سکتی ہیں اردو بھی نہیں بول سکتی تھی وہ تانیاتی کو تانیاتی بول رہی تھی بار بار تو باجی ٹویشن پڑھ لیں کیونکہ آگے آپ نے انشاءاللہ فارغ ہی رہنا ہے تو کوئی ٹویٹر رکھیں کام از کام اردو بولنا شروع کریں اچھی اردو سیکھنا شروع کریں انہوں نے بھی سگرٹ مافیا میں اپنے شوہر کے ساتھ ملکے اربوں روپیہ بنایا ہے اس کا جواب نہیں دیتی مریم باجی مریم تانیاتی ہے میں باجی مریم اورنگزگیب کی بات کر رہا ہوں وہ جو باجی تانیاتی ہے وہ سگرٹ میں کی ہوئے فراڈ کا جواب نہیں دیتی وہ ابھی بھی آٹا چور اور چینی چور وہ والی گردان تو اب تو باجی بچوں بچوں کو پتا ہے کہ یہ چور کون ہے اس ملک کا کسان فور پوائنٹ فور پرسنٹ پر گروہ کر رہا تھا میرے ساتھ قریشی صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ پیچھے قریشی صاحب کھڑے ہیں وہ ساؤت پنجاب سے آئے ہیں ساؤت پنجاب میں جو کسان کا حال ہے وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں اس ٹائم کسان کی کمر ٹوٹ چکی ہے فور پوائنٹ فور پرسنٹ پر مجھے پتا ہے آپ وہ بجلی کے بیلوں لیکن آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں اگر آپ کے یہ حال ہیں کیونکہ ہمیں کیش مل جاتا ہے تنخواہ کی صورت میں سوائے ساتھوں کے آپ کو نہیں ملتا مجھے پتا ہے کئی کئی مہینے لٹکایا جاتا ہے لیکن باقی لوگوں کو چلیں پھر بھی مہینے کے آخر پر کوئی پیسے آ جاتے ہیں لیکن کسان کو تو چھے مہینے بعد پیسے آنے ہوتے جب اس نے فصل بیچنی ہے تو کسان کے اس ٹائم حالات بہت برے ہیں اور اس وجہ سے کسان دعائیں کر رہا ہے اللہ میاں سے کہ یہ جو نحوست ہمارے اوپر آئی اس سے جان چھوٹے انشاءاللہ عمران خان اپنی سٹریٹیجی دیں گے بھاگنے کے یہ تمام لوگ اپنا پروگرام بنا چکے ہیں باجی جو میری گئی ہیں لندن جاتے ہوئے تو ایک ہی بیک پکڑا ہوا تا ہاتھ میں لیکن اس فلائٹ میں باجی کے لگج میں کتنے بیک بک ہوئے ہیں وہ ذرا چیک کروائیں ہاتھ میں تو ایک ہی بیک تھا لیکن لگج میں کتنے سارے ہماری باجی بیک لے کے گئی ہیں وہ ذرا چیک کروائیں یہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں انہیں اپنی کرتود کا پتہ چل چکا ہے ظلمت کے اور اس نحوست کے بادل جو ہیں وہ چھٹنے والے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں سے بھاگیں گے بھی آپ کو یہی رانہ سناؤلہ صاحب کہیں اور سے پریس کانفرنس کرتے نظر آئیں گے صرف اس دن جس دن عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے عمران خان بلکل تیار ہیں بلکل میرا لیڈر اس ٹائم مناسب دن کا انتظار کر رہا ہے عوام پوری اس کے پیچھے تیار ہے اور آپ دیکھیں گے جیسے ہی عمران خان اعلان کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھاگنا بھی پڑے گا اور یہ جو ڈالر سستہ کرنے آئے ہیں نا یہ آپ کو پھر کسی کے جہاز میں بیٹھ کے بھاگتے آپ کو نظر آئیں گے اور ان سے میری آخری ریکویسٹ ہے کیا تھے ڈالر نو ٹھیک کرن آئے سن ہوتھے پاؤنڈ دیاں تباہیاں مچا دیتیاں نے پاؤنڈ اور ڈالر بچارہ برابر ہو گیا ہے مہربانی کر کے ہمارا ڈالر آپ ٹھیک نہ کریں جو آپ کا اصل گھار ہے آپ ان کا کچھ کر لیں جی کوئی سوال آجی دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ آپ کا بڑا ایمپورٹن سوال ہے لانگ مارچ جو ہے وہ کرنا کس چیز کے لیے کرنا اس چیز کے لیے کہ اس نحوست سے جان چھوٹے یہ جو ملک کے اوپر نحوست آئی ہوئی ہے ایک پریشانی آئی ہوئی ہے ایک غم و غصہ عوام کے اندر اس سے عوام کی جان چھوڑائی جائے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ گول پوسٹ کے اندر گول وہاں سے سٹرائک کرتے ہیں جب بلکل کلئر ہو کے یہاں سے گول ہونا ہے اور آپ وہاں پر پھر جا کر ڈبلنگ بھی کرتے ہیں آپ الجھاتے بھی ہیں مخالف لے اور انتظار کرتے ہیں اپنے وقت کا تو کپتان بلکل کلئر ہے اپنی سٹریٹیجی میں عوام کا موڈ آپ یہاں دیکھ لیں یہاں سروے کرالیں جدھر کھڑے ہیں کہ کسنے بندے لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ عوام پوری طرح سے تیار ہے صرف کپتان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے جیسے ہی اسے مومنٹ نظر آیا انشاءاللہ گول پوسٹ کے اندر فٹبال ہوگا اور یہ چور آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے نظر آئیں گے ایک سفر کیوں کو انشاءاللہ جماعتیں جو ہیں وہ اکیلے خان سے ہاریں گی جماعتیں جو ہیں